نمسکار ویلکم آٹین بیچز میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے جیسا کی آج میں آپ کو دو انکوں کی سنگھا پڑھانے والا ہوں یہ بہت ہی مہتپورٹ ٹاپک ہے بہت ہی مہتپورٹ چیپٹر ہے یہ نمبر سسٹم کا اور اس سے کوشن ہر اگزام میں لگ بھر پوچھے ہی جاتے ہیں اور ان کے کوشن لگاتار بینکنگ کے اگزام میں اسیسی کے اگزام میں اور آدھا ریشٹیٹ کے اگزام میں بھی لگاتار پوچھے جا رہے ہیں تو اس کا جو کونسپٹ ہے وہ بہت ہی کلیر ہونا چاہیے اگر یہ کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا ہے تب آپ سے مشٹک ہوتی ہے اور آپ دو انکوں کی سنگھیا میں پراست ہو جاتے ہیں دو انکوں کی سنگھیا آپ سال نہیں کر پاتے ہیں تو بہت ہی چھوٹا سا کونسپٹ ہے پانچ منٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے سارے کوشن آرام سے ہونے لگیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سکھا دیتے ہیں دو انکوں کی سنگھیا نکالتے کیسے ہیں تو دیکھیں دو انکوں کی سنگھیا آپ کوئی بھی سنگھیا ہے کہ ہاں پہ سب سے پہلے لکھ لیجئے مالی جو میں نے لکھ لیا ہے 45 45 لکھا ہوا ہے یہ 45 کا کونسپٹ کیا ہے یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کا پورا گیم ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس تھانی مان نکالا ہوگا بچپن میں آپ لکھتے ہیں پانچ گوڑے ایک پھر لکھتے ہیں چار گوڑے دس اور ایسا آپ نے کیوں لکھا کیونکہ پانچ اکائی کے انگ پہ ہے چار دہائی کے انگ پہ ہے پانچ اکائی کے انگ میں ہے تو پانچ گوڑے ایک مطلب پانچ چار دہائی کے انگ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے چار گوڑے دس مطلب چالیس تو یہ سنگھیا کیا لکھی ہے چالیس پلس پانچ تو اس کو اگر ہم اور توڑ کے لکھیں تو پیتالیس برابر کیا لکھا ہوا ہے چالیس پلس پانچ یا چار گڑے دس پلس پانچ تو جب بھی ہم دو انکوں کی سنکھیاں مانتے ہیں ہم کو کوئی پرس نہ دیا جاتا ہے کہ دو انکوں کی سنکھیاں کوئی ہے اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا جو بھی ہوا اس کو ہم مانتے کیسے ہیں ہم نے اپنے مائن میں تو مان لیا کہ مانتے ہیں دو انکوں کی سنکھیاں ہم کو دکھائی اس پرکار دے گی جیسے ہمیں فوٹی فائٹ دکھ رہی ہے تو اگر ایکس کی جگہ ہم پھور مان لے وائی کی جگہ فائٹ مان لے تو ہمیں دکھائی کچھ اس پرکار دے گی کہ دو انکوں کی سنکھیاں ہماری یہ ہے لیکن کبھی بھی سوال لگاتے سمجھ آپ یہ گلتی نہ کریں کہ آپ مانا دو انکوں کی سنکھیاں یہ ہے یہ ایک دم غلط ہو جائے گا آپ کا آپ نے یہاں پر دیکھا بھی کیا دیکھا آپ نے جو دو انکوں کی سنکھیاں ہے وہ آپ کو کس پرکار لکھی ہوئی ملی آپ کو کچھ اس پرکار لکھی ہوئی ملی دہائی کے انک پہ دس کا گڑا ہے ایک آئی کے انک پہ ایک کا گڑا ہے تو ہمیشہ جب آپ اس کو لکیر بنا لیجی ایک دم پتھر کی لکیر پگڑ لیجی جب بھی آپ لکھیں مانا دو انکوں کی سنکھیا آپ یہ مانیں گے ٹین ایکس پلس وائی ٹین ایکس پلس وائی یہاں پر پلس کا نسان آئے گا تو جب بھی آپ دو انکوں کی سنکھیاں مانیں گے کیا مانیں گے ٹین ایکس پلس وائی یہ اور جو اس کا پراروپ بنے گا جو یہ سنکھیا بن کے ہمیں دکھائی دے گی وہ دکھائی کچھ اس پرکار دے گی جیسے پیتالیس لکھا ہے یہ پیتالیس ہی لکھا ہے مان لیجی دکھائی اس پرکار دے گی لیکن جب آپ کو کوششن ساول کرنا ہے تو آپ یہ نہیں لکھیں گے آپ کو وہ لکھنا ہے اب سنکھیاں کے انکوں کو اگر اُلٹ دیا جائے تو پیتالیس کو اُلٹ دیا میں نے تو کیا ہو گیا چوون ہو گیا تو چوون کو کیا لکھا جائے گا پچاس پلس چار پانچ گوڑے دس پلس چار تو یہ پلٹ گیا تو اب ہماری جو دو انکوں کی سنکھیاں اُلٹی ہو گئی وہ کیسی ہو گئی وائی ایکس کے روپ میں ہو گئی تو ہم اُلٹی سنکھیاں کیسے لکھیں گے ہمیشہ یاد رکھئے گا کبھی جندگی میں گلتی مت کریے ٹین وائی پلس ایکس ہمیشہ لکھیں گے اور پھر ہم کو جو بھی سمیکران بنانا ہے ان میں جو بھی انتر کرنا ہے جو بھی ہمیں دونوں میں ریلیسن دے دیا گیا ہے یہ بڑی ہو گئی ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے وہ ہمیں سارا چیز اس کے ساتھ کر لینا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی آپ کو دو انکوں کی سنکھیاں لکھنی ہو مانا دو انکوں کی سنکھیاں ٹین ایکس پلس وائی جہاں پر وائی ایک آئی کا انک ہوگا کیونکہ وائی میں ایک کا گوڑا ہے دس کا گوڑا ایکس میں ہے تو ایکس دہائی کا انک ہوگا تو یہ ایکس وائی کے روپ میں دکھائی دے گی لیکن یہ ہوگی نہیں ایسے ہوگی ایسے اandi سنکھیا کیا ہوگی ٹین وائی پلس ایکس جہاں پر ایکس گوڑے ایک لکھا ہے تو ایکس ایک آئی کی طرف ہوگا دکھائی کچھ ایسے دے گا لیکن یہ ہے نہیں لکھا ایسے ہی جائے گا اور ایسے اس کو سول کیا جائے گا اس میں دو چھوٹے سے رول ہے کہ دو انکوں کی سنخیہ اور اُلٹی سنخیہ کا جو یوگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ گیارہ سوی بھاجیت ہوتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے میں نے بول دیا ہے آپ سمجھ لیجئے گا اس کو اور جو دو انکوں کی سنخیہ اور جو دو انکوں کی اُلٹی سنخیہ ہوتا ہے اس کا انتر صدایو کس سے نو سوی بھاجیت ہوتا ہے آپ کو چھوٹا سا ایک اگزامپل دیکھے دکھا دیتے ہیں اپر مال لیتے ہیں ہماری دو انکوں کی سنخیہ پیتالیس ہے اور دو انکوں کی اُلٹی سنخیہ کیا ہے چوون ہے اگر ہم اس کا یوگ لیتے ہیں تو کیا ہوگا پانچ چار نو اور پانچ چار نو تو یہ ہمیشہ کس سے بھاجیت ہے گیارہ سے گیارہ سے بھاجیت ہوگا اور انکوں کی یوگ سے بھاجیت ہوگا یہ جو نو آیا ہے یہ انکوں کا یوگ ہے انکوں کا یوگ تو آپ اس میں لکھ لیجئے کہ دو انکوں کی سنخیہ اور دو انکوں کی اُلٹی سنخیہ انکوں کو اُلٹنے پر بنی سنخیہ ان دونوں کا جو یوگ ہوتا ہے وہ صدایو گیارہ سے ایوان انکوں کی یوگ سے بھاجیت ہوگا ہمیشہ یاد رکھئے گا ایک کوئی اور ایزامپل لے لیتے ہیں مال لیتے ہیں 62 میں نے ایکزامپل لے لیا یہ ہماری سنخیہ ہے اُلٹی سنخیہ ہماری 26 ہو گئی اور ان دونوں کو اگر ہم یوگ کل لیں تو 628 اور 628 ہو گیا تو دیکھئے گیارہ گوڑے 8 بنا جا کر کے تو یہ گیارہ سوی بھاجیت ہو جائے گی گیارہ 888 اور یہ آٹھ کہاں سے آیا 628268 تو ہمیں یہ سیاد رکھئے دو انکوں کی سنخیہ انکوں کو اُلٹنے پر بنی سنخیہ سدیو گیارہ سوی بھاجیت ہو گی اور اگر یہی کام ہم کریں دو انکوں کی سنخیہ اور انکوں کو اُلٹنے پر بنی سنخیہ کا انتر اگر ہم لیں تب وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم نے مال لیتے ہیں ایک دو انکوں کی سنخیہ لے لی 42 اور اس کے انکوں کو اُلٹنے پر بنی سنخیہ ہو گئے 24 اس کا اگر ہم انتر کریں تو یہ ہو جائے گا 8,4,12 اور یہ ہو جائے گا 18 تو یہ کس سے ہمیں سا بھاجیت ہوگا 9,2,18 یہ 9 کیا ہو گیا 9 سے تو بھاجیت ہوگی اور یہ دو کہاں سے آیا 4,2 یا 2,4 مطلب ہمیں سا جو انتر آئے گا وہ کس سے بھاجیت ہوگا 9 سے ایوام سنخیہ کے انکوں کے انتر سے ایک چھوٹا سی اگزامپل ہو لے لیتے ہیں مالی جب میں نے 91 لے لیا 91 ہماری سنخیہ ہو گئی اور انکوں کو لٹنے ببنی سنخیہ 19 ہو گئی اس کا ہمیں نے انتر لے لیا تو 11 9,2,11 یہاں 8 ہو گیا 7,8 72 ہو گیا 9,8 72 ہمیں سا 9 سے بھاجیت ہوگی اور انکوں کے انتر سے 9 میں سے گیا 8 یہ چھوٹا سا ایک اپلیکیشن تھا بہت ہی اپلیکیشن ہے اس پر ڈائریکٹ کوششن بن سکتا ہے تو یہ آپ کا دو انکوں کی سنخیہ یہاں پر فینش ہو چکا ہے اس پر کچھ کوششنز میں ابھی ترند کروا دے رہا ہوں بائی بورٹ پر لکھتا جا رہا ہوں تو یہاں پر میں نے چار کوششن لے لیے ہیں جو دو انکوں کی سنخیہ سے یو بارہ ہے اور انکوں کے سنخیہ کے انکوں کو اُلٹ دینے پر بنی سنخیہ مول سنخیہ سے 18 آدھیک ہے تو مول سنخیہ گیاد کریے یہ پہلا کوششن ہے تو چلیے اس کو سول کرتے ہیں پھر آگے کوششن پر چلتے ہیں ہم کو دیا گیا ہے کہ بارہ ہے انکوں کا یو اُلٹی سنخیہ مول سنخیہ سے 18 آدھیک ہے ٹھیک تو ہم اُلٹی سنخیہ انکوں کو اُلٹنے پر بنی سنخیہ ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ اُلٹنے پر بنی سنخیہ مول سنخیہ سے 18 آدھیک ہے تو جو اُلٹی سنخیہ بنے گی جس کو ہم کہیں گے 10y plus x وہ آدھیک ہے کس سے اس سے آدھیک والے سے کم والے کو گھٹا دیں گے تو یہ مان 18 نکل آئے گا اس کو اگر حل کریں تو 10y minus y یہ کتنا ہو گیا 9y plus x minus 10x یہ کتنا ہو گیا minus 9x equal to 18 اس کو solve کریں گے تو آج آئے گا y minus x equal to 9 دونی 18 یہ آپ کا پہلا سمیقران بنا یہاں سے انکوں کا یوگ ہم کو کیا بتایا گیا ہے 12 بتایا گیا مطلب ki y plus x ہم کو کیا دیا گیا ہے 12 y minus x 2 y plus x 12 اگر ہم ان کو جوڑ لیں آپس میں تو یہاں پر y equal to کیا مل جائے گا 7 y 7 مل جائے گا جب y ہم کو 7 مل گیا تو x ہمارا کیا ہو جائے گا 5 اور ہم نے سنخیہ کیا مانی تھی 10x plus y 10x plus y 10 50 57 57 ہماری سنخیہ کیا ہو گئی 57 ہو گئی ہم نے start کہا 10x plus y سنخیہ کے انکو اُلٹ دینے پر بننے والی 10y plus x ہو گی اور ہم کو بتایا گیا ہے کہ سنخیہ کو جو اُلٹ نے پر بنتی ہے سنخیہ وہ مول سنخیہ سے 18 بڑھ جاتی ہے تو بڑے والے سے ہم نے چھوٹا والا گھٹ آیا تو کتنا 18 آگیا اور اس کو ہم نے حل کیا تو ہمارے پاس y minus x is equal to 2 اور ہم کو بتایا گیا ہے انکو کا یوگ دوسرا چیز ہمیں یہاں پہ بتایا گیا یہ اس کو سول کرنے پہ ہمارا 57 آگیا اب یہاں پہ ہم کو دوسرے نمبر کی سوال میں کہا جاتا ہے جو ہے ہم کو یہ چیز لکھی ہے کہ ایک دو انکو کی سنخیہ ہے جب اس کے انکو کو اُلٹ دیا جاتا ہے تو وہ 18 کم ہو جاتی ہے یا کہیں اس بات کو ہم ایسے کہ سکتے ہیں سوال میں ایسا لکھا رہا ہوگا دو انکو کی سنخیہ اور انکو کو لٹنے پر بننے والی سنخیہ وں کے بیچ کا انتر 18 ہے مول سنخیہ کے انکو کا انتر گیات کریے یہ ہم کو پتہ لگانا ہے تو ہم کو جو سنخیہ دی ہے 10 x plus y اور جو اُلٹی سنخیہ ہے 10 y plus x اس کا اگر ہم انتر لے لیں تو 18 آتا ہے تو اگر ہم گھٹا دیں تو 9 x minus 9 y equal to 18 یہاں x minus y equal to x minus y equal to 2 ہمیں یہی چیز پوچھی گئی مول سنخیہ کے انکو کا انتر تو مول سنخیہ 10 x plus y اس کے انکو کا انتر 2 آج یہاں پر جو مارا تیسرا سوال دیا ہے دیا ہے ایک سنخیہ ہے اس کا ایک بٹے چار اس کے ایک تی سے دو کم ہے تو سنخیہ کے انکو کا یوگ کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر جو دو انکو کی ہماری سنخیہ کا question ہوتا ہے اس میں سنخیہ لیتے ہیں اور سنخیہ کو اُلٹتے ہیں تو جو کرم بنتا ہے تب ہم 10x plus y 10y plus x یہ سب مانتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سنخیہ پر سوال دیا گیا ہے تو اگر ہم سنخیہ m مان لیں تو کہا گیا ہے m کا ایک value آجائے گی m کے جو value آتی ہے اس کے آپ انگوں کا یہ سوال تھوڑا سا گھومانے والا تھا یہ دو انگوں کی سنخیہ کا سوال نہیں ہے آئے گا answer تو آپ دو انگوں کا لیکن جو دو انگوں کی سنخیہ کا concept ہے وہ یہاں پر نہیں لگے 10x plus y 10y دیا گیا ہے 10 اگر ہم سنخیہ کو مانتے ہیں 10x plus y تو ہمارا یہاں پر 1 کا انگ y ہے 10 کیا ہے اور ہم کو بتایا گیا ہے 10 کا انگ 1 کے انگ سے ایک زیادہ ہے اور x plus y ہم کو بتایا گیا کیا ہے 5 ہے انگ کو 5 دیا گیا ہے ہم کو سنخیہ پتا لگانا ہے تو یہاں سے ہم دیکھیں x y equal to 1 آیا यह से x plus y equal to 5 آیا इस کو और इस کو जोड़ जो main concept मैं भी दिया है 10 x plus y 10 y plus x मूल संख्या और उल्टी संख्या का उस से हमारे सारे problem में पर सौल हो जाते है आप पास जो भी book है उस से आप practice करे आप सवाल में भी आप जा सकते हैं वहाँ पर भी आप अपने question post कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको reply मिलेगा thank you very much